ابوبیدہ بن جرہ بسیکلی ہوا ایک گریٹ وارئیر اور بارہ سال کی عمر سے ان کے والد انہیں ریسلنگ کرا رہے تھے وارئیر بنا رہے تھے الٹیمیٹلی بکیم دا گورنر آف سیریا ڈاماسکس ڈاماسکس اس دور کا بہت پیک کی کنٹری تھی یعنی آج کے دور میں جیسے آپ کہہ لیں کہ امریکہ ہے یوکے ہے اس دور کا ڈاماسکس بہت مشہور تھا کیونکہ ڈاماسکس ایکشلی کونکر کیا تھا مسلمانوں نے کرسچن سے رومین ایمپائر تھا وہاں پر پہلے جب ڈاماسکس میں گورنر بنے تو ان کا لائف سٹائل بہت سمپل تھا اور ان سے پہلے اسی جگہ پہ ہرکلیس ہوتا تھا ہرکلیس جو ہے یہ بائزنٹائن ایمپائر کا رولر تھا ہرکلیس کا نام آپ لوگوں نے کئی سٹوریز میں سنا ہوگا ہرکلیس جب جیروسلم فتح ہوا مسلمانوں نے جب فتح کیا ابو بیدو کہا کہ آپ کو کیز نہیں دیں گے آپ کے کینگ آپ کے کیلیف کو آنا پڑے گا ہم سے کیز لینے تو حضرت عمر صلی اللہ عنہ وہ بہت لمبا سفر کر کے آئے ڈاماسکس پہنچے جیروسلم انٹر ہوئے اور وہ سٹوری بھی آپ نے سنی ہے کہ ایک نیریشن میں آتا ہے کہ کیمل پہ ان کا سلیف تھا حضرت عمر کا اور وہ خود کیمل کو چلا رہے تھے جس سے وہ لوگ نے یہ سمجھا کہ پتہ نہیں خلیفہ ان میں سے کون ہے سمجھ نہیں آرہی دونوں کا ڈریس آلموس سیم ہے کیلیف اتنا سمپل ہے اور کیلیف خود کیمل کو پکڑ کے لا رہا ہے اور کیمل پہ جو ہے وہ ان کا سلیف بیٹھا ہوا حضرت عمر کی عادت تھی کہ اپنے گورنرز کے گھروں پہ چھاپا مارتے تھے اچانک سے یا ویسے ان کا لائف سٹائل دیکھنا چاہتے تھے حضرت عمر صلی اللہ نے ابو بیدو کہا کہ لانگ ٹائرنگ جرنی تھی تو چلو تمہارے گھر چلتے ہیں تو ابو بیدو تھوڑا سا ہچ کچائے کہتے کہ نہیں میر المومنین آپ میرے گھر نہ چلیں میں آپ کا کہیں اور انتظام کرتا ہوں انشاءاللہ دیرار منی بیٹر پلیسز انہوں نے کہا نہیں تمہارے گھر کیا ہے تمہارے گھر کوئی مسئلہ ہے تمہارے گھر چلتے ہیں انہوں نے کہا اچھا چلیں جب حضرت عمر صلی اللہ ہو ابو بیدو بن جرہ کے گھر انٹر ہوئے اور اس گھر میں کسی دور میں ہرکلیس رہتا تھا اور کیا ہی شان و شوقت ہوتی ہوگی اس کمرے کی کیا ہی ڈرائنگ روم ہوتا ہوگا وہ ڈرائنگ روم میں حضرت عمر صلی اللہ ہو کو صرف ایک میٹ ایک چٹائی پلس ایک میٹریس وہ بھی بہت بوسیدہ سا میٹریس اور دیوار پر بو وہ جو تیر نہیں جس سے تیر کمان جسے کہتے ہیں دیوار پر بو اور کچھ تیر نظر آئے تو حضرت عمر صلی اللہ ہو اتنا حیران ہوئے کہتے کہ ابو بیدہ this is your living style آپ ایسے رہ رہے ہیں آپ گورنر ہیں ڈیمیسکس کے تو آپ کا lifestyle یہ ہے ابو بیدہ نے کہا جی بالکل یہی ہے حضرت عمر نے کہا اچھا چلیں کچھ کھاتے ہیں کچھ کھانے کو لائیں یہ بھی حضرت عمر کا طریقہ تھا ان کا کھانے کا طریقہ دیکھنے کا تو ابو بیدہ نے کہا کہ امیر المومن میں ابھی بھی کہہ رہا ہم کہیں اور چلتے ہیں آپ کی خاطر توازوں میں کرتا ہوں حضرت عمر نے کہا نہیں نہیں جو آپ کھاتے ہیں وہ ہی کھائیں گے تو ابو بیدہ جو ہے وہ ایک پرانا سا پیالہ لائے برتن لائے اس میں بریڈ کے کچھ پیسز تھے کچھ کھجوریں تھی اور سادہ پانی تھا تو حضرت عمر اتنا حیران ہوئے he was shocked he said کہ ابو بیدہ آپ گورنر ہوتے ہوئے اس طرح کی خوراک رکھ رہے ہیں آپ گورنر ہوتے ہوئے اس طرح کا lifestyle رکھ رہے ہیں and then حضرت عمر اتنا حیران ہوئے started to cry and he cried and he said something جو ہم سب کے لئے ایک soul shaking sentence ہے حضرت عمر اتنا حیران ہو کا اچھا اس ساری سٹوری سے یہ میں ثابت نہیں کر رہا کہ آپ لوگ بھی چٹائی بچھا کے لیٹ جائیں چٹائی پہ بیڈ کو نکال دیں اور بس کھجوریں کھائیں یا بریڈ کے پیسز کھائیں بتانے کا مقصد یہ ہے کہ ابو عبیدہ بن جرہ کا تذکیہ اور ابو عبیدہ بن جرہ کا دنیا کے بارے میں concept اس level کا تھا ان کو کچھ بھی دنیا سے نہیں چاہیے تھا all he wanted was کہ اسلام کی سرپرستی ہو جائے اسلام پھیل جائے اسلام لوگوں تک پہنچ جائے اللہ رسول کا پیغام آگے تک چلا جائے all he wanted was this that's why انہوں نے دنیا کے لیے کوئی effort نہیں کی یہ تذکیہ کا اور زہد کا ایک peak level ہے تو حضرت عمر صلی اللہ عنہ نے جو sentence کہا وہ ہمارے لیے ایک soul shaking sentence ہے he said کہ واللہ ہی ابو عبیدہ واللہ ہی کے مطلب ہے اللہ کی قسم ابو عبیدہ دنیا has afflicted all of us but not you دنیا نے ہم سب کو خراب کر دیا ہے ہم سب کو effect کر دیا ہے لیکن تمہیں نہیں کیا اور ابو عبیدہ رونے لگے اسلام